کیا آپ جانتے ہیں کہ واشنگ اور کلیننگ کے لیے جو ہاؤس ہول پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کس حد تک خطرناک ہے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 5 ہاؤس ہول پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے کیا نقصانات ہیں اور ان کے نیچول آلڈینیٹیوز کیا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور یقین مانیے یہ ہاؤس ہول پروڈکٹس تقریباً ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں لیکن ان کے انگریڈینٹس کیا ہے اور ان کے حامفل ایفیکٹس کیا ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یوز کر رہا ہے تو ہم بھی یوز کر لیتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ بہت کم ملیں گی اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید انفرمیٹیوز آپ تک بروقت پہن سکیں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو نمبر ون ڈیٹرڈنٹس اور واشنگ پاورڈرز ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان پروڈکٹس میں فوسفیٹس، ڈائز، بلیچیز اور ٹوکسک میٹیریلز ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ سکن ایلرڈیز، ایکزیما، سورائیسز، ڈرماتائٹس جیسی بیماریاں کرتے ہیں اور یہ کیمیکلز کپرے واش ہونے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں آلٹرنیٹیو آپ ڈیٹرڈنٹس کی جگہ سوپ نٹس استعمال کر سکتے ہیں ایک بالٹی پانی کے لیے دس ریٹھے تھوڑے سے پانی میں رات بھار کے لیے بھگوئے رہنے دیں اور واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے ایک تھالی میں ڈالنے سوپ نٹس سیپوننز ریلیز کرتے ہیں جو کہ کپڑوں کے داغوں کو مٹاتے ہیں نمبر ٹو فروٹس اور ویجیٹیبل واش پھلوں اور سبزیوں سے پیسٹی سائٹس کو ریموف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً آپ ایک کیمیکل کو ریموف کر کے دوسرے کیمیکل کو لگا دیتے ہیں آلٹرنیٹیو سیف اور نیچرل طریقہ یہ ہے کہ پانی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالیں اور تیس منٹ کے لیے پھل اور سبزیاں اس میں ڈپ کر دیں اور اس کے بعد رننگ ٹیپ سے انہیں دھو لیں نمبر ٹری سرفیس کلینر سرفیس کلینر میں ہارش الکوہل بیسٹ کیمیکلز ایٹ کیے جاتے ہیں جو کہ وولیٹائل اورگینک کمپاؤنٹس ہوتے ہیں اور ہوا کے ساتھ مکس ہو کر انڈور ائر کو آؤٹڈور ائر سے بھی زیادہ پولیوٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے سانس کے ذریعے جس میں داخل ہو کر بریتھنگ پروبلمز مائیگرین اور سکین الرجی کا باعث بنتے ہیں آلٹرنیٹیو گلاس کلینر بنانے کے لیے تیس ایمل سرکہ اور دو سو ستر ایمل پانی کو مکس کر لیں اور کچن کلینر بنانے کے لیے تین سو گرام بیکنگ سوڈا اور دو سو ایمل وینیگر کو مکس کر لیں نمبر فور ٹویلٹ کلینر میں زہریلے کیمیکلز ایٹ کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک ایچ سی ایل یعنی ہائیڈرو کلورک ایسٹ ہے اور واشنگ کے دوران ایچ سی ایل کے ٹوکسک فیومز بنتے ہیں جن سے لمبے عرصے تک ایکسپوز ہونے کی وجہ سے لنگز ڈیمیج آئے پروبلمز اور انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پانی بھی پولیوٹڈ ہوتا ہے اور پانی میں رہنے والے جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں اور جب یہی پولیوٹڈ پانی فصلوں کو دیا جاتا ہے تو پھل اور سبزیاں بھی متاثر شدہ ملتی ہیں سٹریک ایسٹ اور بیکنگ سوڈا کو برابر مقدار میں مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے ایر فریشنر گھروں میں آفیسز میں اور وہیکلز میں استعمال ہونے والی عام سی چیز ہے لیکن یہ صرف بیٹ سمیل کو آرٹیفیشل فریکرنس سے ماس کرتے ہیں اور یہ کیمیکلز کسی بھی طرح آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں بیٹ سمیل کو ختم کرنے کے لیے چارکول اور ایر فریشنر کے لیے آپ کیمپور کا استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوتیس انفرمیشن ویل بی اوائیڈن این ہیلپفل فور یو شیئر دا ویڈیو شیئر دا نولیج